اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو انتہائی سادہ اور خوبصورت راک بنانا بتا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ پیس لیا ہے تقریباً ایک گز کا میں نے پیس لیا ہے اور اس کے لئے میں نے نیلون فیبرک استعمال کیا ہے ریشمی کپڑا ہے یہ اور اس کے ساتھ میں نے یہ لیس استعمال کی رکھی ہوئی ہے اور یہ میں نے ایک پٹی تیار کر رکھی ہے کورٹن کی پٹی جس کی چڑھائی چار انچ ہے اس کو دبل کیا ہوا ہے میں نے تیار کر کے اور یہ لیس میں نے سلیوز کے فریل میں لگانی ہے جو سلیوز کی جگہ پر میں فریل لگاؤں گی اب یہ پٹی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے چار انچ چڑھائی کی تیار کی ہے اور لمبی پٹی ہے اس کی سائز نہیں لیا ہے اس کی میں جو فراغ بنا رہی ہوں اس کی لانس میں سولہ انچ لے رہی ہوں جو تیار ہونے کے بعد پندرہ انچ رہ جائے گی یہ دو سے تین سال کی بچی کے لئے فراغ بنا رہی ہوں میں اس کو میں کیونکہ میرے پاس زیادہ کپڑا نہیں ہے اسی کو فولڈ کر کر میں نے اس کے فریل کے سلیوز جو ہیں فریل کی جگہ جو سلیوز کی جگہ جو فریل لگانی ہے وہ میں نے یہیں سے میں نے کپڑا الگ کر لوں گی میں اور باقی جو میرا کپڑا بچ جائے گا اس کا میں نے نیچے کا پورا فروک کا گھیر بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے چار انچ ادھر سے لیا چار انچ نیچے تھے تقریباً یہ آٹھ انچ کا چوڑا پیس میں یہ نکال لوں گی یہ میں الگ کر رہی ہوں اس سے میں نے دبل فریل لینی ہے یہ چار تہیں بن جائیں گی دو دو دونوں سلیوز کے لئے ہوں گی ابھی دیکھیں میں نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ اس کا ایک سائیڈ میں نے چھوٹی رکھنی ہے اور ایک سائیڈ میں نے بڑی رکھنی ہے اوپر والی فریل چھوٹی ہوگی اور نیچے والی فریل بڑی ہوگی اس کو میں ابھی آپ کو تھوچ در میں کٹنگ کر کے دکھاؤں گی پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ اس میں کوئی کام نہیں ہے صرف اس کا ایک آرم ہول کٹے گا اس کی چوڑائی جتنی بھی ہو خوبصورت لگتی ہے فراکوں میں جتنی زیادہ چوڑائی ہے لیکن اس کی میں نے ٹوئنٹی سیون ہے میرے پاس تو یہ میں نے اتنی ہی رکھ دی ہے لیکن اگر آپ زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ پٹی میں نے اس پر لگانی ہے شلڈر پر بھی اور نیک پر بھی یہ میں نے چار انچ چوڑائی کی لئے اور لینڈ میں اس کی ابھی یوں نہیں بتا رہی ہوں کہ میں نے پوری پٹی لے لیے اس میں سے میں نے نیک اور شلڈر کی لینڈ نکال لیں میں نے نیک کی چوڑائی نکال لیں یہ میں آٹھ انچ نکال لوں گی یہ میں چھ انچ بیچ میں میں نے پانچ انچ کی نیک رکھنی ہے تو اس کے لئے میں سات انچ پیس کے لئے یہ کم رہے گا تو میں اس کو آٹھ انچ لوں گی یہ نیک پیس کو میں آٹھ انچ لوں گی جو تیار ہونے کے بعد سات اشر یا پانچ یا سیون پائنٹ پائیپ رہ جائے گا یہ اتنا سلائی میں آ جائے گا باقی یہ اوپر ہے نا اس کی پٹی آئے گی شلڈر پٹی آ جائے گی اس کے اوپر اور اتنی تو یہ نیک درمیان سے پانچ انچ کی رہ جائے گی اب یہ میں نے آٹھ انچ کی یہ میں نے دو نیک پیس کٹنے ایک فرنٹ کے لئے اور ایک بیک کے لئے یہ دو میں نے نیک پیس میں نے الگ کر لیا اب میں شلڈر پٹی کے لئے لوں گی یہ میں نے آٹھ اٹھ انچ کے لئے لیا نیک کی جگہ پر لگاؤں گی میں اور یہ میری باقی کی جو پٹی ہے یہ میں نے دس انچ پر رکھنی ہے یہ میں پائیپ انچ پر آئے گا پائیپ بیک پر چلا جائے گا اور اس میں تقریباً یہ دو دو انچ اس کی نیک پٹی کے نیچے چلا جائے گا نو انچ یہ میرا کم رہے گا میں نو انچ نہیں اس کو دس انچ رکھوں گی یہ سلائی ہونے کے بعد یہ اس کے اوپر دو دو انچ کی نیک پٹی آ جائے گی اور تقریباً یہ ہاف انچ یا ایک انچ کے قریب یہ اندر چلا جائے گا تو اوپر یہ جو شلڈر پٹی ہے ماری تین انچ پرنٹ اور تین بیک پر نظر آئے گی یہ میں دس انچ کی پٹی کاٹ رہی ہوں شلڈر پٹی یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے رکھوں گی اس کے اوپر یہ میری نیک پٹی اس کے اوپر اس طرح سے آ کر یہ سٹنگ ہو جائے گی یہ دوسری پٹی بھی لیفٹ اور رائٹ کے لیے یہ میری شلڈر پٹی دس انچ کی ہے اور نیک پٹی آٹھ انچ کی ہے اس کو میں نے اس طرح سے اس کی سٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں کھلی والی سائٹ بہار کی طرف ہوگی اور یہ اندر کی طرف یہ اس کے اوپر اس طرح سٹ ہو کر یہ ڈائریکٹ اس پر سٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں شلڈر پٹی نیچے کی طرف آئے گی اور نیک پٹی اوپر کی طرف اس طرح سے یہ سٹ ہو جائے گی یہ ہمارا یہ پوری ایک طرح تھی یوگ تیار ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کا آم ہول کٹ کے دکھاتی ہوں اس کو میں نے چڑھائی تین انچ رکھ رہی ہیں اور نیچے سے اس کی گہرائی جو ہے وہ چار انچ رکھ رہی ہیں یہ میں نے سائٹ سے تھوڑا سا سلوپ میں بھی کٹنا ہے اوپر سے تھوڑا سا شلڈر میں اور کم کر دوں گی یہ دونوں فیسز میں نے الگ کر لی ہیں اس کی دیکھیں بلکل سمپل کٹنگ ہے اس میں کوئی ایسی کٹنگ والی چیز نہیں ہے اب یہ جو میں نے سادے طریقے سے یہ نیک شلڈر کی جو پٹیاں تیار کی ہیں اس کو چن دے کر اس کے ساتھ میں نے جوڑ دینا ہے یہ میری نیک پٹی ہے یہ میں نے تمام حصے کو چن کے ساتھ اس نیک پٹی کے ساتھ جوڑ دینا ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ فروک سیدھی پٹی کے ساتھ یہ جوڑ جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی شلڈر پٹی بھی ساتھ سل جائے گی اب میں آپ کو یہ سلیو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کی لینس اگر آپ کے پاس زیادہ بنتی ہے آپ کے زیادہ کپڑا ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چوڑائی تقریباً اتنی ہے اس کی میں نے چار انچ رکھی ہے اور جب میں کٹنگ کر لوں گی تو اندر والی کو میں تھوڑا سا اور کٹ کر چھوٹا کر دوں گی تین اشاریہ پانچ تری پائنٹ پائپ انچز چوڑائی رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے اوپر کا جو یہ فریل ہے وہ چھوٹی رکھنی ہے اب یہ میں نے بلکل جیسے سلیو کی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے اس کو میں نے کٹنگ کرنا ہے اور نیچے کا حصہ بہت معمولی سے رکھتے ہیں نہ ہونے کے برابر یہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ میں نے نیچے کا حصہ جس پر میں نے لیس لگانی ہے یہ میں وہ کٹنگ کر رہی ہوں اس میں ہلکی سی میں تھوڑا سا سلوپ میں اس کو کٹریں اب میں اس میں کپڑے میں چن دے کر آپ کو اس کے ساتھ نیک لگا کر بتاتی ہوں کہ اس میں یہ کس طرح سے تیار ہوگی دیکھیں یہ جن لوگوں کو اس طرح چن دینی نہیں آتی اس کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس کو دھاگا کھینچ کر بھی چن دی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ اس طرح کی چن دینی آ جاتی ہے اب اس چن ڈیلیوے کپڑے پر میں یہ نیک پٹی کو ڈبل کر کے بہت سادے طریقے سے اسی طرح جوڑ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے سائیڈ میں شوڑر پٹی بھی سینی ہے یہ میں الگ سے سی رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں شوڑر پٹی بھی جوڑ دوں گی ایک ہی سلائی میں آئے گی لیکن یہ میں الگ سے جوڑوں گی ساتھ نہیں کھٹا جوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ نیک پٹی اس کے ساتھ جوڑ گئی ہے اب میں اس کے ساتھ دیکھیں شوڑر پٹی بھی اس کے ساتھ ہی سی دی ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف سے میں نے جو نیک پٹی لگائی ہے اسی کے ساتھ میں نے اوپر کی طرف سی شوڑر پٹی جوڑ کر اور اوپر سے سلائی کر دی ہے یہ اس کے ساتھ ہی سل جائے گی نیک پٹی کے ساتھ دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں بلکل ایک چوکور سپیس تیار ہو گیا ہے یہ نیک پٹی اوپر آئے گی شوڑر پٹی نیچے جائے گی اب اس کے ساتھ جو میں نے تلیس تیار کی ہوئے ہیں اس میں میں یہ لیس لگا لیے اس کی پیکو کرنے کے بعد میں نے یہ باہر کی جو فریل ہے وہ میں نے بڑی رکھی ہے اسے ہاف انچ میں نے اندر کی فریل تھوڑی سی کٹ کر چھوٹی کر دی ہے اور اس پر میں نے لیس لگائی ہے اور اس میں بلکل معمولی تھی کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا کپڑا کم تھا تو اس میں 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 نے نے فریل بہت کم چھن کی بنا رہی ہوں میں اور اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے تو آپ اس کو چھنوں کو جہرہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کی سائٹ کی بھی دیکھیں تھوڑی سی کٹنگ کیے اوپر سے کم کیا ہے میں نے شولڑر کو اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے جوڑتی ہوں ابھی میں نے اس کا سینٹر کا نشان بنا لیا ہے اس کا شولڑر پٹی کا بھی اور سلیس کا بھی اب اس کو اس کے ساتھ ملا کر اس طرح سے میں نے اس کو جوڑنا ساتھ میں نے اس میں ایک پائپن بھی لگانی ہے تاکہ اس لائیں کھلی نہ رہیں اور بچہ پہننے میں تنگ نہ ہو ابھی دیکھیں اس سینٹر کا میں نے نشان لگایا ہے وہ کٹ لگایا ہے وہ بلکل شولڈر کا اور اس تیس طرح میں نے سلیوز میں بھی ایک کٹ چھوٹا سا لگا کر سینٹر کا وہ یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے ابھی دیکھیں میں بلکل سائٹ تک لے جاؤں گی تاکہ یہ میرا بیلنس آؤٹ نہ ہو اور یہ میرا یہاں تک یہ میرا شولڈر ہے اور باقی جو بچہ با شولڈر ہے اس کو میں پائپن سے کور کر دوں گی میں عام طور پر بزاری پائپن استعمال کرنا چاہتی ہوں اگر آپ بزاری پائپن استعمال نہیں کرنا چاہتے تو گھر میں بھی تیار ہو سکتی ہے ترچھے کروس وائز کاٹ کر کپڑے کو اور اس کو اس تری سے دونوں سائٹ سے اس طرح سے پریس کر لیتے اب یہ ذرا وقت کی بچہ تو جاتی ہے اس لئے میں بزاری پائپن ہی استعمال کرتی ہوں کورڈن کی ابھی میں نے اسی طرح سلیوز رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے پائپن رکھنی ہے اور اس کو میں آرام آرام سے جھوڑتی چلی جاؤں گی اور اس کا سینٹر کا نشان ہلنا نہیں چاہیے بلکل جو اس کا کٹ ہے کٹ کے ساتھ آنا چاہیے میں اس طرح سیتی چلی جاؤں گی اس طرح یہ جو ہے اس کی سلائیں کھلی نہیں رہیں گی پائپن کی وجہ سے اور یہ ساری کی ساری دب جائیں گی اور یہ میں شورڈر تک لے آؤں گی تاکہ اس کی بھی سلائی یہ اندر چلی جائے اب یہ میں نے واپس اس کو پلٹ کر ایک سلائی میں اوپر کی طرف کر دوں گی تو یہ پائپن کی وجہ سے یہ سلائیں کھلی نہیں رہیں گی اب میں اوپر اوپر اس کی سلائی کر دوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اندر کی سائیڈ میں پائپن اس سائیڈ شورڈر کی سائیڈ موڑتی جا رہی ہوں کیونکہ آپ کو اوپر سے نظر نہیں آ رہا ہوں گا پیچھے سے میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کھلتی جا رہی ہوں اور اس کو سیتی جا رہی ہوں یہ سارا سلائی کے نیچے دب جائے گی پائپن یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے اس کی سائیڈ کر کے اس کو تیار کرنا ہے اس طرح یہ میرا فروک تیار ہو جائے گا بلکل سادہ سا آسان سا فروک ہے لیکن یہ پہن کر بہت خوبصورت لگتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا جھپلا سٹائل ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے جو اس کی نیک کے چوڑائی جیسے کہ میں نے بتایا آٹھ انچ رکھی ہے اس میں میں نے جو اس لیوز بنائے ہیں اس میں میں نے یہ لیس لگائی ہے اور اس میں میں نے اوپر کی فریل تھوڑی تی چھوٹی رکھی ہے 3.5 کی اور یہ نیک کے چوڑائی میں نے آٹھ انچ رکھی ہے اور شولڈر پٹی کی میں نے لمبائی جو ہے وہ 10 انچ رکھی ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ دو دو انچیں اندر آگئی ہے شولڈر پٹی جس کی وجہ سے یہ اوپر کی گہرائی تین انچ رہ گئی ہے اور درمیان کی چوڑائی جو ہے وہ پانچ انچ رہ گئی ہے اوپر کی یہ تین انچ ہے اتنی اور دو انچ اندر چلی گئی ہے تو پانچ انچ فرنٹ اور پانچ انچ پیک دس انچ کی پٹی تھی یہ اس طرح سے اور یہ اسی طرح سے بہت آسانی سے یہ تیار ہونے والا فروگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے اور پہننے میں بھی اس طرح کے فروگ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ بیٹس والی لیس میں نے لگائی ہوئے ہیں نائلون کے بیٹس ہیں وولن بیٹس ہیں اور یہ لیس بھی بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے تھوڑا سا دھوڑنا پڑتا ہے اور اگر اس کی نیک فرنٹ اور بیک کی بلکل ایک جیسی ہے اگر یہ کوئی کمزور بچے پہن رہے ہیں پہنا رہے ہیں یا اگر لوز لگ رہا ہے پیچھے سے تو آپ یہ پیچھے سے بھی دیکھیں میں نے شورڈر بھی اس طرح سے کم کر دیا ہے بڑا شورڈر ہے اس کا اور اگر پیچھے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو لوز لگتا ہے تو پیچھے سے ڈوری ڈال کر اس کو ڈوری لگا کر دائیں بائیں پیچھے سے اس کو اس طرح سے فٹ بھی کر سکتے یہ تین سائل کے بچے کو یہ بلکل فٹ آئے گا دو سائل کے بچے کو تھوڑا سا لوز ہوگا اور تقریباً دو اور تین سائل کے بچوں کو اسی طرح کے ایک ہی سائز آتا ہے